ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کا سب کا سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں بس کافی چیزیں چل رہی ہیں دھڑا دھڑا نیوز آ رہی ہیں اور کل کی بھی نیوز آئی کہ جی فاروق ستار کو سربراہی سے ہٹا دیا گیا ہے اور شاید ایک ہی دن بہادر آباد والوں کو ملا خوشیاں منانے کے لیے اور خوب جشن منانے کے لیے اور ان کا نام بھی خالد مقبول صاحب کا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آ گیا بڑی ٹویٹس آئیں بڑے لوگوں نے بڑا مزاگ بھی اڑایا فاروق ستار کا اور جو بہادرہ جو پی آئی بی کے ساتھ کھڑے میں ہیں ان کا اور جیب جیب باتیں پڑی میں نے اور ہسی بھی آ رہی تھی کہ کہاں یہ فاروق ستار کی کچھ دن پہلے تنی عزت کرتے تھے اور ان کا کیا عزت کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے ان کے اپنے لوگوں نے اور پھر میں نے مشورہ بھی دیا میں نے ایک ٹویٹ بھی کری کہ بھئی اگر تو اب آپ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو کر دیا ہے نہ اہل تو آپ ایسا کریں کہ آپ چلے جائیں پی ایس پی میں چلے جائیں کیونکہ شاید وہاں پر آپ کو زیادہ عزت مل جائے ان لوگوں سے بہتر ہو اور آپ کا پولٹیکل کیریئر جو بلکل سٹیک پہ لگاوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو ختم نہ ہو ایکچلی تو اب جب آج کی نیوز صبح اٹھ کے دیکھی تو آج کی نیوز کچھ اور تھی آج کی نیوز میں یہ بتایا گیا کہ جی فاروق ستار لوگوں نے کل ریفرنس جو ہے وہ چیلنج کر دیا تھا ان کا جو ڈیسیشن ہے اور آج کی نیوز یہ کہہ رہی تھی کہ وہ واپس سر برہا ہیں تو عجیب سا مطلب کچھ یہ گیم ہو رہا ہے کہ میں نے تو کہا پنگ پونگ گیم ہے کبھی پنگ کر کے بال ایک جگہ جاتی ہے کبھی پونگ کر کے بال ادھر جاتی ہے ایم کیوم کا بچاروں کا کیا حشر کر دیا آپ آپ خود دیکھیں آپ لوگ کہ انہوں نے کیا اپنی ہی مطلب لوگوں نے اس کا اس کو پنگ پونگ گیم بنایا ہے یا کسی اور نے پنگ پونگ موقع کس نے دیا کون لوگ ہیں جو موقع دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں تو لوگ جا رہے ہیں پھر سے پی ایس پی کی طرف پہلے بیچ میں کافی سارے پی ایس پی کی طرف لوگ چلے گئے تھے اس کے بعد ایک خاموشی سی چھا گئی تھی لوگ نہیں جا رہے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایم این اے جو ہیں مجاہد بلوچ وہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد وہ واپس آگئے پی ای بی کی سیٹ کھڑے ہو گئے تو یہ جو گیم چل رہا ہے یہ جو پنگ پونگ کا گیم چل رہا ہے یہ ایک تماشا تو آپ لوگ خود بنا رہے ہو اپنا ہم تو ایک سائٹ پہ ویسے ہی ہو چکے ہیں اور آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگوں میں ایکہ ہوتا ہے اور آپ پارٹی کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہو تو آپ کو سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی اپنی مرضی کے لوگ آئیں جو آپ کی جی حضوری کریں جو آپ کے آگے جو آپ غلط فیصلے کریں اس پہ ہاں جی جناب بس یہ ہی کرتے رہیں تو میں تو تھی نہیں شروع سے ہی جی جناب والی انسان ہی نہیں تھی اور یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اس سیچویشن میں ہوں کہ آج عجیب سا مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ پولٹکس میں میں آئی اور اب میں یہی سوچ میں بیٹھی ہوں کہ پولٹکس جو ہیں وہ جب سب میرے فیملی میمبرز مجھے کہتے تھے کہ تم غلط جگہ پر ہو تو میں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ گند کرتے ہیں عورتوں کے اوپر ان کو چھالتے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو میں کہتی تھی کہ نہیں میں بہت سٹرانگ وومن ہوں اور اگر میں آدمیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں یا بات چیت کرتی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں غلط نہیں ہوں تو پھر مجھے دوسروں کی سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے کیسے کیسے ٹائٹلز دیے گئے اور اب تو یہ حال ہے کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے گندے گندے ٹائپ کے لڑکے ہیں جن کے پاس سمارٹ فونز آ گئے ہیں یا لڑکیاں ان کی بھی میں بات کروں گی کہ وہ اپنے دل کی جو بھراسے ہیں وہ اس فونوں کے تویٹر آئیڈیز بنائے میں ہیں فیس بک آئیڈیز بنائے میں ہیں جھوٹی جھوٹی میری میسیجز اردو میں جس طرح میں لکھتی بھی نہیں ہوں اس طرح سے بنا کے مجھے پیش کیا جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں جب ایک سٹرانگ عورت ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے and she's right تو she stands by her chances وہ بھاگتی نہیں ہے ان لوگ کو تو یہ بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ میرا جو ایک temperament ہے وہ اس لیے بھی ایسا ہے کہ میں ایک آرمی آفیسر کی بیٹی ہوں اور ایک آرمی آفیسر کی بہن بھی ہوں تو میرے اندر جو جرمز ہیں وہ یہی ہیں کہ never give up and never give up keep fighting keep fighting till the end because when you're right when you know میرے پاس کوئی weapon نہیں ہے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کوئی میرے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہے اس ساری situation میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے لیکن آپ لوگ بھی ہیں میرے ساتھ جو مجھے ہمیشہ ہمیشہ encourage کرتے ہو اور انشاءاللہ میں اس encouragement میں اپنی ساری سچائیاں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کو بتاتی ہوں ان کے پاس میرے لیے کوئی جواب نہیں ہے دوسری طرف کل ہم نے دیکھا کہ کامران ٹسوری نے resignation دے دیا ہے اور وہ بیٹھ گئے ہیں گھر پہ تو اگر وہ بیٹھ گئے ہیں گھر پہ تو ٹھیک ہے وہ تھوڑا آرام کر لیں بیٹھیں اور اگر اب جو پی آئی بی کے لوگ ہیں یا جو پہادر آباد کے لوگ ہیں ان کو اب یہ سمجھ آنے چاہیے کہ ان کا تو ایک جو پرابلم تھی وہ یہی تھا کہ کامران ٹسوری لیکن کامران ٹسوری جب کل بیٹھ گیا تو پھر کل ہی ہم نے دیکھا کچھ لوگوں نے جوائننگ بھی کی پی ایس پی میں اور آج بھی کچھ لوگ جوائن کر رہے ہیں پی ایس پی میں تو میرا تو یہ سوال ہے ان ساروں سے کہ آپ لوگ ایک لسٹ بنائیں آپ لوگ خود فیصل ہو یا خالد مقبول ہو یا یہ جو ڈان جو ہے آمیر خان ایک لسٹ بنائیں اور اس لسٹ میں لکھیں کہ بھئی ان کو نفرت کیا تھی کامران ٹسوری نے ان کے ساتھ یا تحریک کو نقصان کرنے میں کیا کیا رول ادا کیا تو پھر وہ جو رسٹ ہے وہ شائع کر دیں اور وہ سب لوگ پڑھ لیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کامران ٹسوری سے اتنی نفرت تھی حالانکہ میں کامران ٹسوری کو اتنا نہیں جانتی لیکن جتنا بھی ان کو میں نے دیکھا وہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو فاروق ستار صاحب کا جو نیچر ہے جو دھیمہ نیچر ہے اس کو وہ ذرا سٹرانگ بنانے کے لئے ٹیوننگ کرتے تھے ہر وقت اور ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کھڑے ہو جائیں آپ ذرا ان کو بتائیں کہ آپ سربراہ ہیں اور آپ ان کی بات کیوں سنتے ہیں اور یہ یہ جو کرپشن میں ملاوث لوگ ہیں ان کو پارٹی سے نکالیں اور ان کو ایکسپوز کریں بہادر آباد والے کو کل تو سکون کا سانس ملا کہ اوہو اب تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی اب تو ہم سے کوئی پوجھ گج نہیں کرے گا سوال نہیں کرے گا لیکن آج بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم نے دیکھ لیا تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو پھر ایک پنگ پونگ کا گیم شروع ہوگا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا کیا ہونے والے اور آگے جا کے لیکن کچھ ان کا فیوچر کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ اب جو ہے لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے بہادر آباد کی سائٹ پہ اب گیم بہادر آباد اور پی آئی بی میں پنگ پونگ ہوئے گا وہاں سے لوگ ادھر آئیں گے اور ادھر سے لوگ ادھر جائیں گے نہیں جائیں گے وہ بھی انتظار کریں گے یا وہ پی ایس پی جوائن کر لیں گے یا کوئی اور پارٹی جوائن کر لیں گے تو ہم تماشا دیکھتے ہیں اور آپ بھی تماشا دیکھیں ہم بھی تماشا دیکھتے ہیں مجھے اس بات کا دکھ ہے خوشی نہیں ہے کہ پارٹی کا یہ حال ہو رہا ہے کیونکہ میں صرف یہ بات اس لئے کہتی ہوں وہ یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے اپنا حشر خود کیا ہے یہ خود بال بننے کا ان کو شوق تھا اور جو بیٹ ہوتا ہے چھوٹا سا پنگ پونگ کا جو ریکٹ ہوتا ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا تو مبارک ہو پنگ پونگ گیم آپ لوگ کو اور باقی تو سب صحیح ہے اور میں آپ لوگ کو یہی کہوں گی کہ ایک تو گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو پولٹیکل گرمی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے نواز شریف کا فیصلہ آنے کو ہی نہیں دیتا ہمیشہ ہم سنتے اب آنے والا ہے تب آنے والا ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا دوسرا ملالہ آئی ہے کل اور میں اس کو بھی ویلکم کرتی ہوں کہ وہ کراچی بھی آئے جیسے وہ اسلام آباد آئی ہے اس کے لئے یہ اس کا ملک ہے اور پان سال کے بعد وہ آئی ہے جس ٹراما سے وہ گزری تھی آج میں نے اس کی سپیس سنی وہ رونے والی ہو گئی تھی اور کیوں نہ ہو کوئی رونے والا جب اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو لیکن سوشل میڈیا پہ کچھ عجیب عجیب کے قسم کے میسیجز اس کے خلاف آ رہے تھے اور لوگ بھی یہ باتیں کر رہے تھے جب میں نے بھی ایک ٹویٹ کری کہ آپ کیوں دیکھیں ملالہ آپ لوگ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور اگر کوئی کسی کو ریپریزنٹ کرے تو اس کو شاباشی دینی چاہیے وہ وومن ایجوکیشن کے لئے کام کر رہی ہے آپ لوگ جو چھوٹے 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 یہ سوشل میڈیا والے بچے ہیں پیٹا آپ لوگ کیا کر رہے ہو آپ اگر کوئی کام کر رہے تو آپ اس کو گالیاں دے رہے ہو یہ ہمارے میں رہ گیا ہے کہ ہم اس کو گالیاں دیں اس کو برابر لکھ ہیں تو یہ تو غلط بات ہے نا آپ لوگ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسے ہی لوگ ہمیں چاہیے ہیں ہمارے ملک کے لئے جو سٹرانگ ہو جو اپنی بات پر پورے ہو اور جو بھی پارٹی میں کوئی لیڈی ہو یا جنٹلمن ہو اور وہ سٹرانگ بات کرتا ہو پارٹی کے انٹرنلی غلط پولیسیز پر بھی بات کرتا ہو تو اس کو سنیں نہ کہ اس کو بتمیزیاں کریں اس کو گالیاں دیں بس میرا میسیج آج اتنا ہی ہے اچھا لگے تو فورڈ کر دیں برا لگے تو کچھ نہ کریں اپنے کو میرے گروپ سے ڈیلیٹ کرنا ہے کسی کو تو وہ گروپ سے ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ جب بتمیزیوں کے میسیج آتے ہیں اور بڑا اس میں گندی قسم کی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو میں ان کو بلوک بھی کر دیتی ہوں تو اس کے بعد پھر میں وہ ان بلوک نہیں ہو سکتے بیکوز وہ اتنے بلوک ہو چکے ہیں تو میں کلیننگ کرتی ہوں اپنے گروپ کی یہ میری کلیننگ ہوتی ہے اور باقی سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اسلام آباد میں آ رہی ہوں فرسٹ کو اور جو جو اسلام آباد کے لوگ ہیں جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ مجھے میسیج کریں میں آپ لوگوں سے ضرور ملوں گی اور ایک وقت دوں گی جس میں آپ سب آ کے مجھ سے مل سکتے ہو انشاءاللہ اور کراچی والے بھی یس وہ بھی ملنا چاہتے ہیں مجھ سے اور میں کبھی کبھی تو مل بھی لیتی ہوں کچھ لوگوں سے انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی ملوں گی ایک وقت ٹائم بتا دوں گی جگہ بتا دوں گی ضرور آنا ملنے کے لئے خدا حافظ سب لوگوں کو